الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ الْمَلَوَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُ مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجِنَّكَ يَا شُعِبُ وَالَّذِينَ آمَنُ مَعَكَ مِنْ قَرِيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ سورة العراف کی آیت نمبر اٹھاسی ہے اس آیت سے لے کے آگے آیت نمبر تیرانوے تک زیادر شعیب علیہ السلام کی قصے کا ذکر ہے جو کہ میں کل ارز کر چکا ہوں وہ اجمالی واقعی کا بیان ہو چکا اب ان آیات کے حوالے سے معانی اور مفراہیم کے حوالے سے باتیں ارز کروں گا قَالَ الْمَلَوَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُ مِنْ قَوْمِهِ قَوْم کے بڑے سردار جو کہ تکبر میں مبتلا تھے انہوں نے کہا لَنُقْرِجَنَّكَ يَا شُعِبُ اے شعیب ہم ضرور تم کو نکال دیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو نکال دیں گے مِنْ قَرِيَتِنَا اپنی اس علاقے سے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا کہ یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آجاؤ ہمارے مذہب میں واپس آجاؤ قَالَ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اَوَلَوْ قُنَّا كَارِهِينَ اگرچہ یہ ہمارے لئے بیزاریت والی بات ہے چاہے یہ ہمارے اوپر بیزاری ہو چاہے ہم اس کے اوپر بیزاریت کا اظہار کر چکے ہوں تو تب بھی یہ یہاں پر بات شروع ہو رہی ہے پہلے بھی ارز کیا تھا قوم کے بڑے سردار قوم کے بڑے یا کسی گھر کے بڑے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے ماتحتوں کی جو ان کا کہنا ہوتا ہے وہ ان کے چھوٹوں کا کہنا بن جاتا ہے تو جیسے تمام کے تمام انبیاء کے واقعات جو پیچھے گزرے ہیں ان کے اندر جو انبیاء سے مخاطبت کے بعد انبیاء سے بات چیت کرنے کے بعد جن لوگوں نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا وہ قوم کے بڑے تھے چنانسے کوئی بھی گھر کا بڑا قوم کا بڑا ہے اس کو چاہیے کہ ہر معاملے کے حوالے سے سوچ بچار کر کے معاملہ کرے محض اپنی رائے اپنا قول اپنے سوچ کو دخل نہ دے شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک مرید کو خلافت دی اور اس کو امامہ پہنایا طریقہ کاروز زمانے میں یہ تھا کہ امامہ پہناتے تھے اور نہ سائے کرتے تھے تو امامہ پہناتے تھے تو شاگر کہنے لگا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے فرمایا کہ میاں کبھی کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرنا ہوں کبھی معبودیت کا دعویٰ نہ کرنا ہوں اور دوسری نصیحت یہ ہے کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرنا ہوں حضرت اتنا عرصہ آپ کی صحبت میں گزارا ہے تو میں تو کبھی آپ کے جوتیوں کا غلام ہوں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ گناہ کروں اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خدای کا دعویٰ نہ کرنا نبوت کا دعویٰ نہ کرنا تو اس کو سمجھا دیجئے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی فرمایا فرمایا کہ اللہ کا ہر حکم اٹل ہوتا ہے اس حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا جب تم خلیفہ بن رہے ہو مقتدع بن رہے ہو قوم کے بڑے بن رہے ہو تو قوم کے بڑوں میں یہ مرض ہوتا ہے کہ وہ اپنا کہا ٹلنا دیکھ نہیں سکتے کہ ان کا اگر کہا ٹال دیا جائے تو ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے وہ مقابلے بازی پر آ جاتے ہیں وہ دوسروں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اپنا کہا ٹال نہیں سکتے جو میں نے کہہ دیا میں نے کہہ دیا وہی ہونا چاہیے اس سے آگے پیچھے ہوا تو فوراں غصہ آ جاتا ہے فوراں مقابلے کی فیضہ پیدا کر لیتا ہے یہ حقیقت میں تو نہیں لیکن در پردہ خدای کا دعویٰ کر رہا ہے تو یہ دعویٰ نہ کرنا قصہ مقتصر پھر دوسرا نبی کی ہر بات درست ہوتی ہے نبی کوئی بھی بات کہے وہ ہمیشہ درست ہوتی کبھی غلط ہو نہیں سکتی کبھی بھی غلط ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا لہٰذا تم بھی قوم کے بڑے ہو تو اپنی جو بات کہہ دو تو یہ نہیں سمجھنا یہی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے جو میرے مدد مقابل ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں جو بات میں نے کہی ہے بس وہی ٹھیک ہے تو اس بات پر ڈٹنی جانا اس بات کے اوپر اپنے آپ کو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا تو جب تم قوم کے بڑے بنو جب تم قوم کے بڑے ہو تو نبوت کا یہ مقام ہے کہ جو بات کہہ وہ بلکل ٹھیک ہوگی اور تم اپنی ہر بات کو بلکل ٹھیک سمجھ رہے ہو اپنی ہر رائے کو پچاس سال کا تجربہ سمجھ رہے ہو اپنی ہر بات کو اپنی تعلیم کا سمرہ سمجھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم در بردہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو حقیقت میں تو دعویٰ نہیں کر رہے لہٰذا ان دو چیزوں سے بچ کے رہنا خدای کا دعویٰ نہ کرنا مطلب یہ ہے کہ میری جو کہوں ویسا ہی ہو اگر اس کے خلاف ہو جائے تو برہمت ہونا اور جو میں کروں وہ بلکل ٹھیک ہے جو میری سوچ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس کے مقابل سب غلط ہے تو یہ بھی نہ سوچنا تو یہ دو چیزیں قوم کے بڑوں کے لئے بہت اہم نصیت ہے اس کی وجہ سے تکبر آجاتا ہے کہ اپنی بات کو اٹل سمجھنا اور اپنی بات اپنے معاملے سے آگے پیچھے نہ ہونا تو یہ قوم کے بڑوں کا یہ مسئلہ تھا لَنُخْرِ جَنَّةَ قَيْا شُعِب وہ یہ کہنے لگے کہ شعیب تم ہمیں منع کرتے ہو حضرت شعیب علیہ السلام یزن کے علاقے کے رہنے والے تھے اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو جو بنیادی تبلی کی تھی وہ کاروباری معاملات میں خیانت سے بسنے کی اور ایمان لے کے آنے کی تو قوم نے اس کے اوپر تکبر کیا اور کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَيَا شُعِبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرِيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یہ یزن کے علاقے میں تھے آپ حضرت نے سنا ہوگا کہ بالکل جو شروع میں آیا ہے وَإِلَى مَدِيَنَ آخَاهُمْ شُعِبَا کہ ہم نے شعیب کو بھیجا مدین کی طرف تو مدین کسی علاقے کا نام نہیں تھا بلکہ مدین تو یہ بات میں پڑھا اصل تو علاقے کا نام یزن تھا مدین کہتے ہیں شہر کو مدین کہتے ہیں علاقے کو کہ جیسے قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فَلَمَّا وَرَضَ مَا أَمَدِيَنَا کہ مدین کے قوئے کے اوپر آئے تو مدین کا قوئے نہیں تھا بلکہ علاقے کا قوئے تھا بات جیزرات نے کہا یزن کا نام بعد میں مدائن پڑھ گیا یہ مدین پڑھ گیا تو یہ بیت کی بیت ہے اس وقت علاقے کا نام یزن تھا لَنُقْرِجَنَّا ہم تمہیں اس علاقے سے نکال دیں گے اور تمہارے ماننے والوں کو پیروکاروں کو اس علاقے سے نکال دیں گے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا آپ ہماری ملت کے اندر ہو جائیں یا آپ ہماری ملت میں واپس آ جائیں ہمارے مسلک اور مذہب میں واپس آ جائیں قَالَ وَلُوْكُنَّا كَارِهِن ہم تو اس سے بیزار ہیں قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبَا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ اس کے اندر ایک بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں توجہ اگر آپ حضرات اس کو سمجھیں گے تو امید ہے کہ فائدہ ہوگا اگر ہم تمہاری ملت میں واپس لوٹتے ہیں تو قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبَا تو ترجمہ اس کا دوسری طریقہ سے ہوگا کہ پھر ہم نے اللہ پر بہتان باندھا اللہ پر جھوٹ باندھا اِذْنَ جَانَ اللَّهُ بِنْهَا جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ عَوْدَ فِيهَا اور ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں لوٹ آئیں اِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا سوائے اس کے کہ اللہ اس کے اوپر جائے وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّا شَئِنْ عِلْمَ اور وسی ہے ہمارے پروردگار کا ہمارا پروردگار گھیرے ہوئے ہے ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ اللہ ہی توقلنا اللہ ہی پر ہم توقل کرتے ہیں یہاں تک سمجھتے وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوْدَ فِيهَا اور اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ اور اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یہ تین الفاظ ہیں اَوْ لَتَعُودُنَّ اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت شعب علیہ السلام جو تھے نعوذ باللہ من ذالک پہلے اسی کفر میں مبتلا تھے تو اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا کا مطلب یہ ہے کہ تم ہماری ملت میں واپس لوٹاؤ یعنی کہ دوبارہ کافر ہو جاؤ لَتَعُودُنَّ عَادَعُودُ کا مطلب ہے واپس لوٹنا اَنْعُودَنَا فِي مِلَّتِكُمْ اگر ہم لوٹ آتے ہیں تمہارے ملت کے اوپر تو یہ بھی ایک لوٹنے کا مطلب ہے اَمَا يَكُونُ لَنَا اَنْعُودَ فِيهَا اور ہمارے لئے نہیں ہے کہ ہم لوٹ کر آئیں واپس یعنی ہم نہیں لوٹ کر آسکتے تو یہاں سمجھ لیں یہاں بات یہ ہے کہ قوم نے یہ کہا تو حضرت شعب کو تھا لیکن بات یہ ہے کہ کہنا مقصد ان کے ماتہتوں کو تھا کہ حضرت شعب علیہ السلام کو کہنا مقصد نہیں تھا بلکہ ان کے ماتہتوں کو کہنا تھا کہ تم جو سارے لوگ کافر ہو گئے ہو تم جو سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہو یعنی صحابی ہو گئے ہو اپنے دین کو چھوڑ کے دوسرے دین پر آ گئے ہو تو تم واپس لوٹ آؤ تو یہ ان لوگوں کو کہنا تھا اسی وجہ سے اَنْعُودَنَا فِي مِلَّتِكُمْ اگر ہم لوٹ آئیں اسے مراد جمع کا سیغ ہے حضرت شعب تو اکیلے آدمی تھے جمع کا سیغہ ان کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا تنازہ اَنْعُودُنَا فِي مِلَّتِكُمْ اور بَعْدَئِذْ نَجَّانَ اللَّهِ اللہ نے ہم کو ہم کو نجات دی تو مطلب یہ وہ ساروں کی طرف سے اللہ جواب دے رہے ہیں وَمَا يَكُونُ رَنَا أَنْنَعُودَا فِيهَا کہ ہم لوگ اَنْعُودُوا یہ جمع کا سیغ ہے نَجَّانَ اللَّهِ جمع کا سیغ ہے اَدْنَا یہ جمع کا سیغ ہے تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ حضرت شعب کو کہنا نہیں تھا بلکہ حضرت شعب کے پیروکار جو مسلمان ہو گئے تھے کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئے تھے یہ ان کو کہنا تھا ایک جواب علم ابن قصیر رحمت اللہ علی نے ایک جواب دیا ہے فرمایا ہے کہ انبیاء اپنی بہت سر سے قبل کے زمانے میں بلکل خاموش رہتے ہیں کسی کو تبلیغ نہیں کرتے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چاریس برس پہلے ایک دو مرتبے صرف بتوں سے نفرت کا اظہار کیا ورنہ بتوں کی کبھی عبادت نہ کی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے سامنے کبھی نظرانے چڑھائے ایسے ہی دیگر انبیاء کا معاملہ ہے کہ چاریس برس کی زندگی عزت عیسیٰ نے تیس برس کی زندگی جو گزاری ہے تو وہ اس طرح گزاری ہے کہ کبھی زبان نہیں کھولی بتوں کے خلاف مابودہ نے باطلہ کے خلاف کبھی زبان نہیں کھولی تو قوم یہی سمجھتی تھی کہ یہ تو ہمارے ساتھی ہیں قوم یہی سمجھتی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھتی تھی یہ صابع ہو گیا ہے نعوذ باللہ منذاری یعنی کہ یہ بے دین ہو گیا ہے جو اس کے ساتھ بیٹھے گا وہ بھی بے دین ہو جائے گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی سمجھتے تھے ایسے ہی دیگر انبیاء کو بھی یہی سمجھتے تھے چنانچہ ایسے ہی حضرت شعب علیہ السلام کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ ہماری ملت میں تھے اور ابھی انہوں نے دوسرا مذہب اور مسلح شروع کر دیا ہے تو اس وجہ سے ان کے اگر مقاتبت حضرت شعب علیہ السلام بھی تھے تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے علم کے مطابق یہی سمجھتے تھے کہ حضرت شعب پہلے ہمارے مسلح اور مذہب پہ تھے اور ابھی انہوں نے یہ مسلح اور مذہب چھوڑ دیا ہے تو یہ یہاں تک ایک بات ہوگی دوسری بات اس آیت کے اندر کہ ہمارے رب گھیرے ہوئے ہیں ہمارا بروردگار گھیرے ہوئے ہیں ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ تو کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود نہیں ہے بلکہ اللہ ہر جگہ پر اپنی ذات کے ساتھ موجود نہیں ہے اپنے علم کے ساتھ موجود ہے اپنی ذات کے ساتھ موجود نہیں ہے اپنے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہیں تو علم کے ساتھ موجود ہیں یا ذات کے ساتھ موجود ہیں ہم لوگ احناف اور دو قسم کے قائد ہیں ایک ماہ توری دیا ہے ایک شائرہ ہے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ پر اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے یہاں بھی اللہ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے علم کے ساتھ بھی موجود ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر اپنی ذات کے ساتھ موجود نہیں ہے اللہ آسمان پر ہے اور اپنے علم کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تو اس کے حوالے سے ان کی یہ آئیت دلیل ہے یہ ان کی دلیل ہے اس کے حوالے سے کافی اہم بات ہے میں انشاءاللہ انترس کروں گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی رفعات آفان